اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دکھاتے ہیں کیا بنا ہوا ہے کیسے بنا ہوا ہے اس دور میں کنسٹرکشن کیسے ہوتی تھی پورے گھر کا پورے بنگلے کا وزٹ کریں گے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں چلیئے شروع کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت ڈاٹے بنی ہوئی ہیں پرانے وقتوں میں جو کنسٹرکشن ہوتی تھی وہ آج کی جدید مشینری کے مقابلہ نہیں کرتی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی کنسٹرکشن ہم آج کی جدید مشینری میں کر رہے ہیں اس سے دو گناہ اچھی کنسٹرکشن کسی دور میں ہوتی تھی پرانے وقتوں میں آپ یہ دیکھ لیں سات گھر بنگلہ اب صرف یہ ہی رہ گیا جہاں پہ لکھا ہوا پرانٹ پیس کے آپ دیکھ لیں انٹریس میں انہوں نے ڈاٹ بنائی بھی ہے چھوٹی ڈاٹ بھی ہے بڑی ڈاٹ بھی ہے بہت ہی خوبصورت انداز میں بنی ہوئی ہے اندر جا کر دیکھتے ہیں اس کی کیسی صورتحال ہے اندر فرش پہ ٹائل لگی ہوئی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پاکستان کی حکومت میں بھی روپیر ہوتا رہا ہے لیکن ابھی صورتحال اس کی ایسی ہے کہ پچھلے دس سال میں کہہ سکتا ہوں کہ اس پہ کوئی کنسٹرکشن کا کام نہیں ہوگا چھت کی آپ صورتحال دیکھ لیں چھت بھی خستحال ہو چکی ہے انٹیں دیکھیں آپ کہیں سے اکھڑ رہی ہیں دیواروں پہ ٹائل لگی تھی جو کہ اب اکھڑ چکی ہے کھڑکیوں کے صورتحال آپ دیکھ لیں کھڑکے میں ختم ہو چکی ہے نیچے پتھر لگا تھا چائنا ٹائل لگی تھی وہ بہت پیاری تھی بورنٹ سائل میں وہ کہیں کہیں ہے اب زیادہ تار تو خراب ہو چکی ہے یہ آپ دیوار دیکھیں یہ انٹوں کی دیوار ہے اس کی اوپر انہوں نے مٹی کا لیپ کیا ہوا ہے اس کے بعد پھر دوبارہ انہوں نے پلستر کیا ہے پرانے دور میں کنسٹرکشن ایسی ہوتی تھی تو گھر کے اندر ایسی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کمرے کا دروازہ آپ دیکھ لیں ختم ہو چکا ہے ٹوک چکا ہے اندر تو ہم نہیں جا سکتے آپ کو دخوا دیتے ہیں اندر چھت بھی گر چکی ہے چھت کا سارا ملوہ نیچے آ چکا ہے دوسرے کمرے میں آپ کو لے کے جاتے ہیں ہوادار بنگلا تھا یہ یہاں پہ میں نے سنا ہوا ہے کہ جو گوروں کے دور میں جو افسر ہوتے تھے ان کی رہائش کے لئے یہ ڈیسٹ ہاؤس بنائے جاتے تھے کمرے میں دیکھیں آپ ایک طرف انہوں نے انگیٹھی بنائی ہے جہاں پہ آگ جلا کرتی تھی کسی دور میں ادھر دیوار کے اندر علماری ادھر بھی علماری ادھر بھی علماری چھت ہے آپ کو اگین دہا داؤں کمرے کی چھت بہت ہوادار یہ بنگلا تھا کمرے کے ساتھ ہی ایک اور کمرہ ٹیچ ہو رہا ہے اس میں ہم جاتے ہیں فلور پہ ٹائل لگی ہوئی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا رینی ویٹ کا کام ہوا تھا پاکستانی دور میں لیکن وہ اب ختم ہو چکا ہے اس کمرے میں بھی انگیٹھی بنی ہوئی ہے دیواریں بہت زیادہ موٹی تھی اس کی اب دیکھیں اٹھارہ کی دیوار ہے اس دور میں جو ایٹ استعمال ہوئی ہے وہ آج کی ایٹ سے سو گناہ زیادہ بہتر ہے ابھی بھی آپ دیکھ لیں بہترین ایٹ بلکل بہترین ایٹ یہ دیکھیں ہم نظر آ رہا ہوگا آپ کو اور یہ مٹی دیواروں کے اندر سے مٹی نکل رہی ہے مٹی کی مدد سے ایٹوں کی چنائی کی ہوئی ہے اور وہ اوپر مٹی کی لیپ کی ہوئی ہے آپ یہ دیکھیں اس کے اوپر جنہوں نے سیمنٹ لگایا تھا پلستر یعنی کیا تھا بہت ہی تھنڈا بنگلہ ہوگا اپنے دور میں یہ اب اس کمرے کے ساتھ ہی دروازہ کھل رہا ہے ایک چھوٹے کمرے کی طرف یہ واش روم تھا ان لوگوں کا واش روم کے بھی ایک طرف دیکھیں آپ کھلی بڑی کھڑکی ڈبلیو سی سیٹ نیچے ٹائنگ کا کام اس طرف آ جاتے ہیں یہ پیچھے لان تھا ان کا اب تو یہ لان میں پودت نہیں ہے لیکن ہریالی بہت ہے اب میں اس کی بیک سیٹ پہ آ جگہا ہوں بیک پہ بھی آپ کو دھاتے ہیں جی یہ دیکھیں آپ بیک پہ بھی خوبصورت ڈارٹ بنی ہوئی ہے یہ برامدہ بنا ہوئی ہے ان کا اس سائیڈ سے سیڑھییں چھات کی طرف جا رہی ہیں یہ دیکھیں آپ اس سائیڈ پہ سیڑھییں چھات کی طرف جا رہی ہیں اوپر ٹینکی بنی ہوئی ہے پانی کی سیمنٹ کی ٹینکی بنائی ہوئی ہے اب چلتے ہیں دوبارہ اندر آپ کو باقی کمرے بھی دھاتا ہوں اب یہ میں بیک سیٹ سے برانڈے کی طرف سے اندر جا رہا ہوں اندر آ چکے ہیں جی اب لیف سائٹ پہ پھر ایک چھوٹا کمرہ یہ دیکھیں آپ کمرے کے اندر جاتے ہیں خستہ حالت کھنٹر بان چکا ہے یہ میرے خیال میں ان کا سٹور روم ہوگا دوبارہ اب مین کمرے کی طرف مین کمرے میں انٹر ہوتے ہیں پھر لیف سائٹ پہ ایک کمرہ ادھر ہم جا رہے ہیں اب یہ وہی کمرہ ہے جو میں باہر سے آنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن دروازہ ٹوٹا ہوا تھا ابھی آپ دیکھیں اس کی چھت گٹ چکی ہے اگین اس کمرے میں بھی انگیتھی آگ جلانے کے لئے سردیوں میں اس کمرے کے ساتھ ہی ایک دروازہ کھل رہا ہے اس کی بیک سائٹ پہ یہاں پہ ایک چھوٹا کمرہ یہ دیکھیں آپ یہ مجھے واش روم لگ رہا ہے کیونکہ یہ پانی کی ٹوٹیوں کے جو ہے نا وہ لگے میں پائپ یہ واش روم ہی ہے بہت بڑا اور کھلا واش روم تھا اپنے دور میں یہ بیلڈنگ بہت ہی خوبصورت بیلڈنگ تھی اب جونکہ کھنٹر ہو چکی ہے حکومت کے حالات ویسے گھیکنی رہتے ہیں جب سے میں نے تو ہوش سنبھال لیا تھا حکومتی حالات ایسی دیکھیں اس کی طرف کس نے توجہ دینی ہے بہت ہی پرانا یہ ہمارا ورسہ تھا جو کہ اب ختم ہو چکا ہے گرنے کے قریب ہے اب پھر ہم بیک سیٹ پہ آ چکے ہیں اس کی یہ دیکھیں آپ بہترین کنسٹرکشن ہوئی تھی اپنے دور میں بہترین کنسٹرکشن صرف دیکھ بال نہ ہونے کی وجہ سے اب یہ ختم ہو چکا ہے دیکھیں کیسا خوبصورت برانڈا اور گلائی میں ہے اندر چلتے ہیں اس برانڈے کے طرف دیکھیں ابھی ہم جا رہے ہیں فرنٹ کی طرف یہ واقعہ ہے چک نمبر دو کے نہر کے کنارے پہ یہ دیکھیں آپ فرنٹ پہ اور اس کے سامنے بھی ابھی لان ہے جو کہ تھوڑا بہت دیکھوال ہے اس لان کی لان میں چلتے ہیں اب ابھی بھی کچھ لڑکے وغیرہ آتے ہیں یہاں پہ وزٹ کرنے کے لئے یہ دیکھیں جو لان اس بنگلے کا لان بہت پیارا لان ہے بہت ہی خوبصورت یہ بلڈنگ بنی ہوئی تھی اپنے دور میں وزٹر آتے تھے کافی یہاں پہ اب جو کہ یہ کھنٹر ہو چکی ہے اس لئے اب یہ گرنے کے قریب ہیں امید ہے آپ کو یہ بھی لاکھ پسند آیا ہوگا ہمارا آج کا یہ بلڈنگ کا ریویو آپ کو پسند آیا ہوگا مزید ایسی ویڈیو کے لئے ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں ملتے ہیں بہت زیادہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ